بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم جس موضوع کے اوپر بات کریں گے وہ ہے قیامت والے دن انسانی عذا کی انسان کی خلاف گواہی تو چلیں شروع کرتے ہیں سورہ یاسین کی آیت نمر 65 کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے آج ہم وہر لگا دیں گے ان کے موہ پر اور بولیں گے ہم سے ان کے ہاتھ اور بتلائیں گے ان کے پاؤں جو کچھ وہ کماتے تھے ایک اور جگہ سورہ فسلق اور سورہ اس میں ارشاد ہے آیت نمبر 21 اور 22 کی وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَشَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا اَنْتَقَنَ اللَّهُ الَّذِي أَنْتَقَ كُلَّ شَيْحٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّتِمْ وَإِلَيْهِ تُرُجَعُونَ وَمَا كُنْ تُمْ تَسْتَتِرُونَ اَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ اس کا ترجمہ اس طرح ہے اور وہ کہیں گے اپنے چمروں کو یعنی اپنی جل کو تم نے کیوں بتلایا ہم کو یعنی ہمارے خیر خلاف تم نے کیوں گواہی دی وہ بولیں گے ہم کو بلوایا اللہ نے جس نے بلوایا ہے ہر چیز کو اور اسی نے بنایا تم کو پہلی بار اور اسی کی طرف پھیرے جاتے ہو اور تم پرواہ نہ کرتے تھے اس بات سے کہ تم کو بتلائیں گے تمہارے کان اور نہ آنکھیں اور نہ تمہارے چمڑے ایک اور جگہ سورہ نور کے اندر آیت نمبر چوبیس کے اندر ارشاد ہے جس دن کے ظاہر کر دیں گے ان کی زبانیں اور ہاتھ اور پاؤں جو کچھ وہ کرتے تھے یعنی اس دن ان کی زبانیں ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں سب کچھ بتا دیں گے اللہ رب العزت کو کہ جو کچھ وہ کرتے تھے بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقالمہ سے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ امن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے پھر ارشاد فرمایا کیا تم جانتی ہو کیوں ہنسا ہو ہم نے عرص کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ جو اپنے رب کے ساتھ مقالمہ کرے گا اسے سوچ کر ہنسا ہوں انسان کہے گا یا رب کیا آپ مجھے ظلم سے محفوظ نہیں رکھیں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیوں نہیں وہ عرص کرے گا میں اپنے خلاف بغیر گواہ کے سزا کی اجازت نہیں دو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو خود ہی آج اپنا حساب لینے کو کافی ہے اور کراماں کاتبین تیرے خلاف گواہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر اس گناہگار کے موقع پر محر لگا دی جائے گی اور اس کے عزا سے کہا جائے گا تم بولو تو وہ اس کے عامال کی خبر دیتے رہیں گے پھر وہ گناہگار اپنے عزا سے کہے گا تم دور ہو جاؤ دفع ہو جاؤ میں تو تمہارا ہی دفاع کر رہا تھا منافق کے خلاف اس کے عزا کی گواہی کے متعلق عدرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرص کی یا رسول اللہ کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم دوپیر کے وقت جب بادل بینا ہو سورج کے دیکھنے میں شک کرتے ہو صحابہ نے عرص کیا نہیں پھر فرمایا تم چودویں کے چاند کو جب بادل بینا ہو دیکھنے میں شک کرتے ہو صحابہ نے عرص دیا نہیں پھر فرمایا پس قسم اس ذات کی جس کی قبضے میں میری جان ہے تم اپنے رب کے دیکھنے میں بھی ایسے ہی شک نہیں کرو گے جس طرح سے ان دونوں کی دیکھنے میں شک نہیں کرتے پھر فرمایا اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے اور فرمائیں گے اے فلاں کیا میں نے تجھے عزت و سرداری نہیں دی تھی میں نے تجھے بیوی نہیں دی تھی گھوڑے اور اونک تیرے تعبی نہیں کیے تھے میں نے تمہیں موجد نہیں دی تھی کہ تم اپنی قوم پر سرداری کرتے وہ عرص کرے گا کیوں نہیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا پھر تم نے میرے پاس پیش ہونے کا خیال کیا تھا وہ عرص کرے گا نہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب میں بھی تجھے بھول گیا ہوں جس طرح سے تو مجھے بھول گیا تھا پھر اللہ تعالیٰ دوسرے شخص کو بھولائیں گے اور اس کو بھی ایسے ہی فرمائیں گے پھر تیسرے کو بھولائیں گے اس سے بھی ایسے ہی فرمائیں گے وہ عرض کرے گا یارب میں آپ پر آپ کی کتاب پر آپ کے رسول پر ایمان لیا تھا میں نے نماز پڑھی تھی روزے رکھے تھی صدبہ کیا تھا اور یہ جتنی ہو سکے گا اپنی نیکیاں گھوائے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پس خاموش ہو جاؤ پھر اس سے فرمائیں گے اب ہم تیرے خلاف گواہ پیش کرتے ہیں وہ تل میں سوچے گا میرے خلاف کون گواہی دے گا پھر اس کے موہ پر موہر لگا دی جائے گی اور اس کی ران اس کا گوشت اور اس کی ہڈیاں اس کے عمل کے متعلق بولیں گی جبکہ یہ اپنے طرف سے معذرت کرتا رہے گا یہ منافق ہوگا اس کے متعلق امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرمائتے ہیں کہ عذا اس شخص کے خلاف گواہی دیں گے جو نامہ اعمال ملاذہ کرے گا اور اس میں موجود گناہوں کا اعتراف نہ کرے اور مخاسمت وحیل و حجت پر اترائے اس کے گناہوں کے خلاف اس کے عذا گواہی دیں گے سب سے پہلے کون سے عذا گواہی دیں گے اس کے متعلق عضرت معویہ بن شیدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ جب قیامت کے دن پیش ہوں گے تو ان کے موہ پر مور اور موہ بند کر دیا جائے گا اور آدمی کی سب سے پہلی چیز جو کلام کرے گی اس کی ران اور ہتھیلی ہوگی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرمائتے ہیں کہ جیسے برطنوں پر موہ بند لگایا جاتا ہے اسی طرح انسانوں کے موہ پر بھی موہ بند لگا دیا جائے گا امام ابو عبیدہ رحمت اللہ علیہ فرمائتے ہیں جب گناہگاروں کو بلنے سے روک دیا جائے گا اور ان کے آزاء ان کے خلاف گواہی دیں گے تو گویا ان کے موہ پر موہ بند لگا دیا گیا تھا امام صفیان رحمت اللہ علیہ فرمائتے ہیں کہ ان کے موہ پر موہ بند لگانے سے یہی مراد ہے کہ ان کی زبانیں پکڑ لی جائیں گی سب سے پہلے بایران گواہی دے گی اس کے متعلق عضرت عقبہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں انہوں نے جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا جس دن موہ پر موہ لگا دی جائے گی اس دن انسان کی سب سے پہلے جو ہڈی بولے گی وہ بائیں ٹانگ کیران ہو کافر اور منافق اپنے گناہوں کا انکار کریں گے اس کے متعلق عضرت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مومن کو قیامت کے حساب کے لئے بولایا جائے گا تو اللہ تعالی اس کے وہ اعمال جنہیں اور کوئی نہیں جانتا تھا اس کے سامنے پیش کریں گے تاکہ وہ ان کا اعتراف کریں چنانچہ مومن عرض کرے گا جی ہاں میرے پروڑ دیگار میں نے یہ عمل کیے ہیں کیے ہیں کیے ہیں اللہ تعالی اس کے گناہ معاف کر کے ان کو چھپا دیں گے فس زمین کی کوئی مخلوق ایسی نہ ہوگی جو ان گناہوں سے کسی گناہ کو دیکھ سکے سبحان اللہ اور اس کی نیکیوں کو ظاہر کر دیا جائے گا تو یہ مومن خواہش کرے گا کہ سب لوگ ان نیکیوں کو دیکھیں اور کافر اور منافق کو حساب کے لئے پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالی ان کے سامنے ان کے اعمال پیش کریں گے تو وہ ان کا انکار کرے گا اور کہے گا اے اللہ مجھے آپ کے غلوہ کی قسم یہ گناہ تو فرشتے نے بلا وجہ میرے ذمہ لگا دیا ہے میں نے تو نہیں کیا فرشتہ کہے گا وہ نے فلان دن فلان جگہ پر عمل نہیں کیا تھا وہ کہے گا اے اللہ مجھے آپ کے غلوہ کی قسم میں نے یہ عمل نہیں کیا چنانچہ جب وہ انکار کرے گا تو اس کے موہ پر موہ لگا دی جائے گی پھر سب سے پہلے انسان کی دائیران بولے گی پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی کافر اپنے خلاف گوائی دینے والے تمام افراد کو جھٹلائے گا یعنی ان کو جھوٹا کہے گا اس کے متعلق عدرت ابو سعید حضری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اور کافر کو اس کی عمل پر شرم دلائے جائے گی تو وہ اپنے عمال کا انکار کرے گا اور جھگڑا کرے گا اس سے کہا جائے گا تیرے پڑوسی تیرے خلاف گوائی دے رہے ہیں وہ کہے گا جھوٹ بولتے ہیں پھر اس سے کہا جائے گا تیرے گھر والے تیرے کبہ قبیلہ کے لوگ تیرے خلاف گوائی دے رہے ہیں وہ کہے گا جھوٹ بولتے ہیں کافر کے کمبے قبیلہ سے کہا جائے گا تم حلف اٹھاؤ تو وہ حلف اٹھائیں گے اللہ تعالی ان گواؤں کو خاموش کرا دیں گے ان کافروں کے خلاف ان کی زبانیں گوائی دیں گی پھر انہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے قیامت والے دن انگلیوں کی گوائی کے متعلق ایک مہاجر صحابی خاتون حضرت بسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم تسبیح و تحلیل اور تقدیس کو خود پر لازم کرلو غفلہ بہر کے اختیار نہ کرو ورنہ توحید کو بول جاؤگی اور ان تسبیحات کو انگلیوں پر شمار کیا کرو کیونکہ ان سے سوال کیا جائے گا اور یہ گوائی دیں سبحان اللہ سبحان اللہ حساب کے وقت انبیاء علیہ السلام اور فرشتوں کی موجودگی کے متعلق اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وجیعہ بن نبیین و شہادہ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر اناتر ہے اور اس کا ترجمہ ہے اور حاضر ہوں گے پیغمبر اور گواہ یعنی قیامت کے دن جس وقت حساب و کتاب ہوگا اس وقت انبیاء اور فرشتے ادھر موجود ہوں گے اور ایک اور جگہ سورہ غافر ایک آیت نمبر اکاؤن کے اندر ارشاد ہے وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْحَادُ وَرْجَبْ خَرْدِ ہوں گے گواہ حضرات علماء فرماتے ہیں کہ یہ حساب و کتاب حضرات انبیاء کرام اور فرشتوں کی موجودگی میں مہم ہوگا حضر سعید بن المصیب فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روزانہ صبح و شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پیش کیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ان کی نشانیوں اور ان کے اعمال سے پہچانتے ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ان کے بارے میں گوائی دے سکے یَوْمَ يَقُومُ الْأَشْحَادُ کی تفسیر میں حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں اشحاد سے مراد فرشتے ہیں یعنی یَوْمَ يَقُومُ الْأَشْحَادُ اس میں اشحاد جو ہے اس سے مراد فرشتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ